تو دیا آئی سی سی کے آن لائن میڈیا زون پر لکھے گیا مضمون میں سابق کبتان وسیم اکرم نے اپنی کرکٹ یادوں کو تازہ کیا کہتے ہیں کسی بھی پروفیشنل کرکٹر کے لیے ورڈ کپ جیسے میگا ایونٹ میں نمائندگی اور خاص طور پر اس میں فتح بڑا خواب ہوتا ہے ورڈ کپ دوہزر پندرہ کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیے جانے کے موقع پر لیجنڈ وسیم اکرم نے ماسٹر بلاسٹر سچن ٹرڈولکر کو خراج تحسین بیش کیا کہتے ہیں کہ ان کے چوبیس سالہ کرکٹ کریئر کو دوہزار گیارہ ورڈ کپ کی جیت میں چار چاند لگائے تھے وسیم اکرم نے ورڈ کپ انیس سو ننانوے میں بطورے کپتان شرکت اور پھر انیس سو بانوے کے سپر میگا ایونٹ میں چیمپین بننے کے سفر کا بھی ذکر کیا اپنی اس منفرد تحریر میں سابق کپتان نے لکھا کہ برائن لارا، راہول ریورڈ، سارو گنگولی اور جیک کیلس کے لیجنڈ ہونے میں شک نہیں لیکن ان سمیت قومی ٹیم کے موجودہ ہیڈ کوچ وکار یونس کسی بھی ورڈ کپ فاتح ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے بڑے بڑے عزازات کے باوجود ان کھلاڑیوں کو یہ کمی ضرور محسوس ہوتی ہوگی